جی اقبال بڑی صاحب آپ یہ راشن تقسیم کر رہے ہیں یہ کس کے تعاون سے کر رہے ہیں آپ یہ راشن کراکی کے کچھ ہمارے دوست ہیں جو ربر انڈسٹری سے وابستہ ہیں انہوں نے ہمیں جو ہے وہ یہ راشن وغیرہ جو ہے وہ بھیجا ہے تاکہ گریبوں میں جو ہے جو ہے جو برسارت میں جنہوں کا نقصانات ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے تو یہ کون سا علاقہ جہاں آپ یہ تقسیم کر رہے ہیں یہ سوری موری کپرو موری کا علاقہ ہے یہاں پہ لوگ جو ہے ان کی خسلیں وغیرہ بھی ڈوب گئی ہیں سارے مال مبیشی بھی خراب ہو گئے اور یہ اپنے گھر بار چھوڑ کے چھے چھے کھڑ پانی ہیں گھروں میں یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جو ہے یہ مددہ نہر کی پٹری ہے اس کے اوپر کھڑے جی ان کو ہم راکھیں تقسیم کریں جی سر بہت بہت شکریہ آئیں سر بڑی صاحب آپ تقسیم کریں ہاں سر بہت شکریہ دعوہ یہ گھر بڑی صاحب تو کھڑے ہیں جو اس تیم سلاب متاثرین سے لوگ جو ہے کھپرو پٹری پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ابھی تک کوئی بھی امداد جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچی ہے اور اس تیم جو ہے ہم پوری جو ہے رابطہ کرنے پر جو ہم اس ادھر کھپرو واہ پر آئے ہیں اور آئیے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کے جو مقیم افراد ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی جو ہے بسر کر رہے ہیں آئے ہیں کہ اس تیم جو ہے کھپرو پٹری پر جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کو کسی بھی قسم کی کوئی امداد جو ہے نہیں مل رہی ہے نہ ہی ان کو کوئی خوشک راشن مل رہا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی پانی مل رہا ہے پیاسے بیٹھے ہوئے بچے رو رو کے انہوں نے اپنی حالت بری کی ہوئی ہے کوئی اتنے متاثر ہوئے پڑے ہیں کہ یہاں مچھروں میں ان کو مچھروں نے بیمار کیا ہوئے گیسٹرو کی بیماری ہیں جو وہ پھیل رہی ہیں اور نہ ان کو کوئی مچھر دانییں ملی ہیں نہ ہی کوئی خیمے اور ٹینٹ ملے ہیں کہ جو اس میں رہ کر اپنے بچوں کو جو ان کی افاظت کر سکیں آئیں سر آگے یہ دیکھیں سر ان کے بچے عورتیں اور بچے جو ہے کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم مخیر حضرات سے گزارش کریں گے کہ ان افراد کی جو ہے مدد کی جائے اور ان کو خوراک اور راشن کی جو ہے جو ہے فراہمی کو جو ہے یقینی بنایا جائے ابھی ہم آپ کو یہاں پر ایک شخص جو ہے تقریباً پانچ روز ہو گئے ہیں وہ سخت بیماری میں مقتلا ہے ان کو طبیعی امداد نہیں دی جا رہی ہے آئیے ہم ان سے آپ کو ملواتے ہیں نکل آو نکل آو بھائی جن آپ کا نام کیا ہے اور آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے جو آپ پانچ روز سے یہاں پر بیٹھے ہوئے میں نے ممتاز علیہ پولیو کے وجہ سے پرساد سے پانچ دن ہو گئے ہیں ناظرین یہ پولیو کا ایک مریض ہے اس کو پانچ روز سے جو ہے اس کی تانگوں میں خارش کی وبا پھیل گئی ہے اور درد بھی ہے اور یہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو چکا ہے لکڑی سے چل رہا ہے حالت اس کی بہت بری ہے انتظامیاں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پر طبیعی امداد دی جائے اور یہاں پر میڈیکل کیا جائے تاکہ یہاں کے جو بچے عورتیں بڑے ہیں ان کو جو ہے عطبیات مل سکیں حب آجند پیر پکا مجھے گذرین ابھی ہم آپ کو ان عورتوں سے بھی ملواتے ہیں جو سخت بیماری میں جو ہے اس پٹری پر بیٹھے ہوئی حکومت کی امداد کی منتظر ہیں جی بتائیں آپ کو کیا مسئلے مسائل ہیں اس کے بارے میں تھاگے ہوئے مسئلے پیٹھتے وکڑے بکھا رہے مسئلہ کیا آئیے مسئلہ آتاں گھر جھر گر پائے کھٹا بٹا ٹھوٹل گا کھٹا بٹا ٹھوٹل گا بٹا ٹھوٹل گا بچے 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 ہیں مجھے بچے بچے ہیں برسات سے اور ہمارے گھر ٹوٹ چکے ہیں اور ہمارے کو امداد نہیں دی جا رہی ہے ہم نے کئی بار جو جا کر ارباب اختیار کو بھی کہا ہے مگر ان کے کانوں میں جون تک نہیں رہنگ رہی ہے اور بینزیر انکم سپورٹ سے جو پچیس پچیس ہزار پر مل رہے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں لہٰذا ہم وزیر آزم پاکستان اور وزیر آلہ سن سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں بینزیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو پچیس پچیس ہزار پیاد دیا جائے تاکہ ہم اپنے گھروں کو دوبارہ بنوائیں اور اپنے گھروں میں مقیم ہو سکیں وہ بھی ، وہ بھی ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی